زیادہ حسین خوبصورت خاندانی متتکین لڑکی جوان جس سے شادی کرنا چاہے خانے ہی بزرگ و بسیر ایک بہترین گھر اب آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ انسان مومن کو پناہت پسند ہونا چاہے یہ بڑی کھن لائن ہے اور لوگوں مثل کہ دین فہمی اسلام فہمی کا فقدان ہے اس لیے ہمارے لوگ دین کو اپنے ذہنی میں عیارت پر پرکھتے ہیں اس کا پناہت سے کوئی تضاد نہیں ہے اسلام کے پیشواؤں نے یہ اکن دیا ہے کہ ہمیشہ اپنا ٹارگٹ بڑھا رکھو ہمیشہ بڑے مقاصد کی تکمیل کے لیے کمر حمد باندھو اور خاص پور پہ نوزوانوں کو یہ خطاب ہے میں اپنے خطابات میں گہتی بھی رہتی ہوں کہ بیسٹ ایج یوٹ ہے جس بھی چیز کو عجید کرنا چاہتے ہوں ہمارے آساتیت کو میں کہا کرتے تھے اگر میخواہی عابد شاوی فسلش جوانیس اگر تمہیں عبادت بھی کرنی ہے تو اس کا موسم بہار جوانی ہے فسلش جوانیس جوانی بہت بڑی نمت ہے اور اس سے انسان کو فائدہ بٹھانا چاہیے عبادت کا مذہبی جوانی ہی میں ہے اور خوشبخت ہے وہ انسان جو جوانی میں بارگاہ خداوندی سے لو لگا لے جوانی میں عبادت کرنا پیغمبرانہ روش ہے اور خالق کائنات فخر و مباہت کرتا ہے اس نوجوان پر جو جوانی میں خالق سے مرتبت ہوتا ہے اور اس سے راز و نیاز کرتا ہے جیسے جیسے عمر گزرتی ہے انسان کے قبعہ مسمحل ہونا شروع ہو جاتے ہیں نہ وہ حمت رہتی ہے نہ وہ طاقت رہتی ہے رفتہ رفتہ میں نہ جائے تو عبادت کا مذہبی ختم ہو جاتا ہے تو معصومین نے فرمایا ہے کہ اپنے ٹارگٹ بڑے رکھو تو جہاں تک کنات کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حلال راستوں سے آپ اپنے مقاسد کو حاصل نہیں کر سکتے تو حرام کی جانب نہ جاؤ کنات کر لو خدا اس کی کمپنسیشن کر دے گا اور جس طرح خدا کمپنسیٹ کرے گا وہ تم تصور نہیں کر سکتے اور اس کو خدا نے قرآن میں فرما تم تصور ہی نہیں کر سکتے تصور انسانی کی سرحدوں سے معورہ ہے وہ اتایا اور وہ انایات جو خالقِ کائنات انسان کو جہانِ آخر میں دینے والا ہے تم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے تو قناعت کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اگر حرام راہوں سے تمہاری خواہش کی تکمیل ہو رہی ہو تو اس کو رد کر دو پربندگار ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری بتائی ہوئی حلال راہوں پر چل کر ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہم نے صرف پاک چیزوں کا نہیں تیب و تاہر چیزوں کا رزق انسان کے لیے قرار دیا ہے تو انسان کا مقام اس سے بلند ہے کہ وہ حرام راہوں کی جانب اس کی جستجو میں جائے وہاں پہ قناعت کر لے لیکن ویسے معصومین نے فرمایا ہے کہ تم ہمیشہ اپنی سوچ بڑی رکھو سوچ کی صدا بڑی رکھو جیس بہتر ہی مولا کائنات کا فرمان ہے مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے فالوئر سے خبرتار بڑے شہروں میں جا کے سبونت اختیار ویژن دیکھئے آپ ہمارے آئے میں ہودا کا بڑے شہروں میں جا کے رہائش اختیار کرو تو اس نے کہا ہم سری زیبا و متدین خانے بزرگ بوسیر یہ کھالس کے وسورجی ایک کیریج اس زمانے میں وہی روٹے تھے ایک اس کا ڈرائیبر یہ تھا باق ایک بڑا باق یہ مختاری پھول براہیے تھے جا رہا تھے اور بزنس کے لیے ایک رقم اور پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ لطفاً بعد از ہا ماہنگی بے من اتلاح دہی مدرسی مدرگی تیران کتاق شماری شوستا نظر علی تھا دقانی اس میں اس نے لکھا کہ لطفاً بعد از ہا ماہنگی بے من اتلاح دہی یعنی از سون از فسبر آپ چیزوں کو ارینج کردی موٹر انقام کرے اور آگے اس نے اپنا ایڈریس لکھ دیا مدرسی ایماری تیران کتاق شماری شوستا سولہ نمبر گمرا رون نمبر سکسٹین نظر علی طالقانی اب اس نے کہا کہ میں خدا کو یہ خط کہاں پر پوسٹ کروں تو پھر اس کو خیال آیا کہ مسجد اللہ گئی کردی وہ اپنے مدرسے سے چلا تہران کی شاہی مسجد میں آیا اور جب شاہی مسجد میں آیا تو اس نے کہا اس خط کو اب کہاں رکھوں تو بہت دنوں سینڈ تھا خود کلامی میں کہہ رہا تھا کہ خدا خودی روح لے گا تو اس نے خط کو ایک بھاری چیز کے نیچے یا شب جمعہ تھی جمعہ کی صبح دلو ہوئی بعض نے تو کہا ہے کہ فاصلہ ہی نہیں تھا اس نے خط رکھا اور فوراں ہی اثرات وہ خوبصیل ہوئے بعض نے لکھا ہے کہ شب جمعہ لیکن خط موجود ہے تہران کی میوزیم میں اس نے وہ رکھا تو صبح ہوئی تو ناصر الدین شاہ کاجات کا دل جاہا شگان پر جانے کی لئے اس نے اپنا کانوائی تیار کیا اور وہ اپنے محل سے نکلا اور جب شاہی مسجد تہران کے قریب گیا تو ایک شدید قسم کا دنفان آیا اور ایک پلاخص ہوا چلی اور جب وہ ہوا چلی تو وہ بھاری چیز گھٹی خط متحرک ہوا اور سیدھا سواری پر بیٹھے ہوئے ناصر الدین شاہ کاجات کی گود میں آکے گئے تو اس نے اس کو کھولا اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک ہوا کائنات میں کوئی چیز اچانک نہیں ہوگی نقش از تی نقش از ایوان ماس ان خاک و باد و آب سرگردان ماس برمین اتسامی بڑی عارفہ شائرہ تھی ان کا کنام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک ہوا دنیا میں جو اچھ ہو رہا ہے وہ ایک حساب شلال نظام کے تحت تھے اس نے اس خط کو دیکھا تو جیسے ہی خط دیکھا بڑا اختصر سخت تھا تو اس نے اپنے ساتھ جو افراد تھے ان کو حکم دیا کہ چلو واپس مہل واپس لو اور اپنی فورسز جو اس کے ہمراہ تھیں ان میں سے ایک دستے کو گلایا اور اس سے کہا کہ مدرسہ مربی دہران کی کروخ اختیار جاؤ وہاں پر جاؤ اور یہ ایڈریس ہے وہاں پر جو تمہیں صاحب ملیں انہیں وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ میرے براس لے خود وہ جلدی سے وارد امیل بھوا اور اس نے اپنے سٹاف کو گلایا اپنے بائیس میں گریڈ کے اویسرز کو بلایا اور ان کی ڈیوٹیز لگائیں ایک سے کہا کہ تہران کی جتنی ایلیٹ جتنی ہائی کلاس پیمیلیز ہیں متدین ہیں مذہبی ہیں بہت زیادہ دولتمند ہیں اور بہت خاندانی ہیں ان کی جو حسین ترین لڑکیاں ہیں ان کی لسٹ بنائی جائے ہیں وہ بنائی گئی کہا اب ان میں سے اس کو شورٹ لسٹ کرو جو بیسٹ سے بیسٹ ہے اس کا انتخاب کرو اور شام سے پہلے پہلے مجھے یہ چاہیے پھر اس نے اپنے کسی اور شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ تہران کے قرب الجوار میں جتنی ارازی ہیں زمینیں جو رہونت کے پاس سنگی ہیں اس میں سے جو سب سے زیادہ بہت گئی بن سب سے اچھی زمینیں ہیں ان کی مجھے نشاندہی کرو جو سب سے بہترین سرکاری باغات ہیں ان کی نشاندہی کرو اور ان میں سے جو سب سے بہترین باغات ہے پھر اس نے کہا جو ابھی محل تعمیر ہوئے ہیں ان میں سے جو سب سے اچھا خوبصورت وسیواریز محل ہے مجھے اس کی نشاندہی کرو پھر اس نے کہا کہ میرا اپنا کیریج اور ویل ٹرینڈ ڈرائیور اس کا اس کو تیار کرو اور پھر کہا کہ ان افراد کو بلاو جو بزنس کی سوچ بوجھ رکھتے ہیں اور ایک بڑا آفیس اسٹیبلش کرو اور اس میں ان کو بٹھاؤ اور پھر ایک رقم مختص کی اتنے میں نظر علی تعلقانی وہاں پر آیا انوسنٹ نوجوان تھا کوئی اور ہوتا تو دھمر آ جاتا خوبصورتا ہو جاتا کہ بادشاہ نے مجھے کیوں بلایا مگر یہ بہت ہی اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والا شخص ہے تو جب اس کو لائے گیا تو کہا آپ کو مجھ سے کیا کام دے کہا کہ ترسل آپ کے بوس نے مجھے لیے آسانی اٹھائی اللہ 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 کی جتنی ضروریات ہیں ان کی فلفلمنٹ کے لیے اس نے مجھے زمانداری سہوپی لیے آپ میرے محترم مہمان ہیں اور جو جو آپ نے اپنے بوس سے تقاضی کیا ہے وہ میں نے پورا کر دیا ہے وہ سب چیزیں آپ کے لیے مہیا ہیں تو درواقع جو دوسروں سے کٹ کے میری بردہ یہ حدیث خدسی ہے میں شراکت کو بسن نہیں کرتا ایہا کا معبود کا معنی یہی ہے کہ غیر اللہ کی اس میں شراکت نہیں ایہا کا نسترین کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کی شراکت نہیں پروردگار صرف تیری ذات سے لولا گئی صرف تجھ سے مانگا ہے اور تجھ ہی پہ میرا اعتماد اور توقع ہے تو مولا کا اناک کے لبانے مبارک سے سرازیر ہونے والے گالی ماتے گوھر بارنے پروردگار مجھے اپنی ذات کا مکمل انقطع اتا کر یعنی میں تیری ذات سے بابستہ ہو جاؤں مخلوق سے مجھے نمی نہ ہو تو من انقطع ایلیہ جو سب سے کٹ گیا کفیت ہو بس پھر میں ہی اس کے لئے گافی ہوں یا سورہ مبارکہ طلاق میں جو آیت ہے قالی کے کائنات ارشاد فرماتا ہے اور علماء مجھتہدین نے اس آیت کو بہت ہی برکت آیت قرار دیتے ہوئی کہا ہے کہ اپنے نماز کے باقی بات میں اس آیت کو معمول بنایاں پڑھنے کے لئے کہ جو اتنی مختصر آیت ہے لیکن اتنی کمپریہنسیب ہے اتنی جامع ہے اور اتنی اس کے معنی و مفہوم میں گہرائی ہے جس نے اللہ پر تبکل کیا جس نے میری ذات پر تبکل کیا جو ہر ایک سے کٹ کے میری بارگاہ کا ہو گیا میں ہی اس کے لئے کافی ہوں جو مجھ سے سوال کرے ان شرائط و آداب کے ساتھ جو بہم کیے گئے ہیں اور جو مجھے پکارے میں اس کی پکار پر لبائک کہتا ہوں اور بساوقات یہ ہوتا ہے خالق کائنات بیان فرماتا ہے کہ بساوقات یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول تو کر لیتا ہوں لیکن انہی اؤخر و اجابت ہوں میں اس کی اجابت کو مؤخر کر دیتا بساوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے دعا کی لیکن اس کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی آواز صدب سہرہ تھی خالق کائنات غافل ہے اس نے آپ کی دعا کو نہیں اس کے حکیم مطلخ کے سامنے کوئی اور بہت بڑی مسئلہ تھے جس کی وجہ سے اس لئے آپ کی دعا کی استجابت کے آثار کو ظاہر ہونے سے وقتی طور پر ہو گیا دعا مستجاب ہو چکی ہے دعا خدا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تو خدا کی بارگاہ میں آئے اور دعا کریں وہ جو اتنا کریم ہے دعا مستجاب ہو جاتی ہے لیکن استجابت دعا کے اثرات کو ظاہر ہونے سے وقتی طور پر خالق کائنات روک لیتا ہے اور بساوخات یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کی استجابت کے آثار کچھ سالوں کے بعد ظاہر ہوتے ہیں بساوخات یہ ہوتا ہے کہ خدا اتنا روکتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسان کو ملتی ہے اور مومن پھر خدا کی بارگاہ میں بڑی اوثنٹک روایت ہے جس کو شیعہ سنی تمام مسالک نے یقصہ صحت کے ساتھ بیان کیا کہ لَا يَتَمَنَّ الْمُؤْمِنَ أَنَّهُ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ تَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا جب مومن کو اس کا عجر و سوابتہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے خدایا اگر اتنا سوابت دے اتنا بڑا ریبورڈ اتنا بڑا صرح میرے ان چھوٹے سے کلمہ کے دعا کا تو لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ تَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا دنیا میں کاشتو میری کوئی دعا ہی دنیا ہے کتنی سی کم لَبِسْتَا ان سے سوال کیا جائے گا تم دنیا میں کتنا رہے وہ کہیں گے لَبِسْتَوْ يَوْمَ نَوْ بَعْضَ يَوْ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا کی زندگی بہت زیادہ مختصر ہے بہت مختصر ہے تو آخرت میں خدا جتنا تمہیں آتا وَمَنْ دَعَانِي عَجِبْتَهُ وَإِنَّمَا أُؤْخِّرُ دَعْوَةَهُ وَهِيَ مُؤَنَّقَا وَقَدْ اِسْتَجَبْتُوْا لَهُ میں دعا کو مستجاب کر چکا ہوں لیکن ابھی استجابت کے آثار کو اس پہ ظاہر نہیں اور معصوم نے فرمایا عَجَزُ النَّاس مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَا ہم سمجھتے ہیں کہ بے بس انسان وہ ہے جس کے پاس وسائل دنیا کی کمی ہو لیکن معصوم نے جو تعارف کر آیا وہ کیا ہے عَجَزُ النَّاس دنیا میں سب سے زیادہ آجز بیکار درماندہ کمزور انسان وہ ہے مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَا جو دعا میں بخل کرتا ہے سب سے زیادہ کمزور انسان نگاہِ قدرت میں وہ ہے جو دعا میں بخل کا مظاہرہ کرتا ہے اسی لیے معصوم ان فرماتے ہیں کہ اگر تم دعا آماقِ قلب سے کرو دل کی تہوں سے دعا اٹھے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی استجابت کے آثار ظاہر نہ ہوں جب آپ دل کی گہرائیوں سے کہیں اللہم عَجٍ لِبَلِيِّكَ الْفَرَجْ حجتِ حق کے ضرور کی دعا اگر دل کی گہرائیوں سے کی جائے تو وہ دعا شرفِ استجابت سے ہم کے نارے ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ایسے مسائل ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن الفاظ کے ساتھ حَتَّ تَكُونَ عَعْمَلِي وَاُرَادِيُّ اللَّهَ وِرْدَوَا وَحِدَا وَحَالِي فِي قِدْنَتِكَا سَرْمَادَا جو معصوم نے بارگاہ خدا بندی میں دعا کی ہے پروردگار میری زبان سے عطا ہونے والے الفاظ اور میرے وارداتِ قلبی ان میں اتنی ہماہنگی پیدا ہو جائے کہ جو انفاظ میری زبان پر جاری ہو وہی میرا دل کہہ رہا ہو اور جو میرا دل کہہ رہا ہو وہی زبان انفاظ پر ہو حَتَّ تَكُونَ عَعْمَلِي وَاُرَادِيُّ اللَّهَا وِرْدَوَا حِدَا وَحَالِي فِي قِدْنَتِكَا سَرْمَدَا عامات کی قبولیت کا بھی یہی میری یار و ملاک خالق کائنات نے مطارف کرایا ہے کہ تمہارے قلب و ذہن اور تمہاری زبان میں ہماہنگی پیدا ہو جائے تو بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کر رہی تھی کہ معصوم نے فرما عَلَيْكُمْ بِالدُعَا فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُدْرِكُوا نَجَاحَ الْحَوَائِجِ انْدَ رَبِّهِمْ فَرْغَبُوا فِي مَا رَغَبَكُمُ اللَّهُ فِيهِ وَاَكْسِرُوا مِنْ عَنْتَدْعُوا اللَّهِ فرمایا کہ خبردار دعا کرتے رہو خدا کو پکارتے رہو فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُدْرِكُوا نَجَاحَ الْحَوَائِجِ انْدَ رَبِّهِمْ مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ خدا دعا پر کتنی تیزی کے ساتھ کتنی سرعت کے ساتھ تمہاری دعا کو استجابت سے ہم کنار کرتا ہے اور دعا کے ذریعے سے کتنی بڑی کامیادیاں میسر آتی ہیں سرنوشت بدل جاتی ہے تقدیر بدل جاتی ہے اور ماسون نے فرمایا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں عبدِ مومن کے لیے جو جو نعمات جو جو رحمتیں جو جو برکات قرار دیے گئے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے خالق کاہنات نے وہ نعمات تمہارے لیے تیار کر کے رکھی لیکن تمہیں بقدرِ ظرف ملے گی جتنی تم خدا کی بارگاہ میں صدق نیت سے عامل کی پاکیزگی سے اپنے دل کی پاکیزگی سے اپنی نیت کی صداقت سے خدا کی بارگاہ میں جتنا اس کو پائے ثبوت تک پہنچا ہوگی اسی تناسب سے اللہ کی بارگاہ سے تمہیں نعمات میسر آئیں گی تو دعا ہونی کیا چاہیے ہم اس پر بھی بات کریں گے جب ہم زیارتِ مبارکہِ آشورہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے امامانِ معصوم ہم ہمیں اپنی معرفت اور اپنے دوستوں کی شناخت عطا کیجئے اور اپنے دشمنوں کی پہچان بھی ہمیں آتا کریں ہمیں معلوم ہو کہ آپ کے دشمن کون ہیں اَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَآخِرَةِ تاکہ دنیا و آخرت میں ہم آپ کے ہمراہ ہوں تو دعا میں یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ شناختو آئمہِ معصومین اور ان کے جانے والوں کی اور ان کے دشمنوں کی بھی شناختو اور یہ مسئلہ بہت زیادہ میں جاہا رجل الخیار الیمام السادق علیہ السلام لقمیسین وقال یا بنا رسول اللہ جعل تو خداک اندما کنتو اخیتو احدا قمیسین کنتو اصحلی علی محمد و آل محمد و اندما کنتو اخیتو اخیتو القمیس الاخر کنتو العنو اعداؤهم فا ایو القمیسین تختارو فا اختارو الامام السادق علیہ السلام القمیس کانا الخیہ خیاتو اند خیاتتہی یلعنو اعداؤهم فا قال علیہ السلام اینی احبو حضر القمیس اکثر ایک شخص امام سادق کی خدمت میں آیا جاہا رجل الخیار بقمیسین الامام السادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آیا وقت کا بہت بڑا ڈیزائنر تھا ڈیزائنر تھا اور دو کرتے تیار کر کے لائے اس لیے مولا کائنات اور شہزادی کونین پیوند خردہ لباس پہنتے تھے ان کے برابر خود کو رکھنے کے لیے تاکہ انہیں احساسے زلط نہ ہو باہی اللہ اسلام نے ہوگن دیا ہے کہ انسان مومن کو باباکار اور باشرف زندگی لزارنا چاہے اس کا لباس باباکار ہو اس کی اپیرنس اتنی زیادہ باباکار ہو کہ جب وہ پبلک میں آئے تو لوگ اس کو دیکھ کے متاثر ہوں اس کا لباس اتنا اندہ ہو تو چونکہ امام حسن مجتبہ کے دور میں مسلم معاشرہ اقتصادی مشکلات سے نکل چکا تھا اور دست مبارک کے علی نے ابھی طالب کے خیرات کو حصول کرنے کے بعد معاشرہ اقتصادی اعتبار سے بہت زیادہ سٹرون ہو چکا تھا تو امام حسن مجتبہ کے بارے میں زیادہ حالانکہ امام حسین کا لباس ان کی سواریاں ایسی تھیں کہ جب وہ سرزمین کربلا پر آئے تو وہ لوگ سٹ پٹا گئے تھے کہ یہ قوم سردان ہے جہاں جہاں سے گزرے جو میار تھا جو خیمے تھے امام حسین کے یزید کے سپاہیوں سے امیر مختار نے سوال یہ کیا تھا کہ اتنے قیمتی خیمے تو انہیں جلائے کیسے ان کو بیسے ہی کیوں نہیں لوٹ لیا تو امام حسین کا لیکن امام حسن کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ دو مجوہات تھے ایک تو شامی سیاست آپ کے دربے تھی اور آپ کی ٹیریکٹر اسیسنیشن انہوں نے ایک مقصد کے تحت کی جنگ جمل کا انتقام تھا جیسا کہ شہزادہ قاسم جب میدان کربلہ نے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں علم تعریفونی فانل انبن الحسن میں حسن کا بیٹا ہوں تو ایک دم فوج بھاگی شہزادہ قاسم کی جانب کیونکہ ان کے دل میں انتقام بہت زیادہ تھا جنگ جمل کا اور دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ امام حسن مجتبہ بڑے شہزادے تھے تو اس لیے ان کا نام زیادہ آیا ورنہ امام حسین کا لباس بھی اتنا ہی اندہ ان کی سواریاں ان کی اسطبل ان کی زندگی اور اسی طرح بات کے آئینہ کی تو امام جعفر صادق کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ذرا سختی کم تھی خلافت بنی عباس اور خلافت بنی امیہ کی آپس کی کشیفی کی وجہ سے تھوڑا ماحول بہتر ہو رہا تھا ورنہ لباس بہت امدہ پہنتے تھے سواری بہت امدہ ہوتی تھی تو ڈیزائنر آیا جاہا رضوالنخیات بقمیسین الیلہ الیمام السادق علیہ السلام اور بہت ہی زیادہ دو خوبصورت کرتے ڈیزائن کر کے لائے تو اس نے کہا جبیلی تو خدا کیونے رسول اللہ اندما کنتو اخیتو احد القمیسین کنتو اس اللی علی محمد و آل محمد مولا میں نے یہ دو کرتے ڈیزائن کیے ہیں ان میں سے کون سا آپ پسند فرمائیں گے تھوڑے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے تو اس نے کہا کی کنتو اندما کنتو اخیتو احد القمیسین جب میں یہ والا قمیس تیار کر رہا تھا تو کنتو اس اللی علی محمد و آل محمد میں اہل بیت اتھار پر صلوات و سلام و اندما سلی اللہ و اندما کنتو اخیتو القمیس الاخر اور جب میں نے یہ دوسرا دوسری شارٹ ڈیزائن کی تو اس وقت میں کنتو العنوعادا ہوں اہل بیت کے دشمنوں پر تبرہ کر رہا لانت کر رہا فَأَيُّ الْقَمِسَ اِنِ تَخْتَارُ تو آپ کون سے کرتے کو اختیار کرنا پسند فرمائیں گے فَأَخْتَارَ الْإِمَامُ السَّادِق علیہ السلام القمیس اللذی قان الخیات الْخیات امام نے ہاتھ آگے بڑھا کی وہ کمیس اٹھایا جو اس نے تبرہ کرتے ہو تیار کیا فَأَال اور امام گویا ہوئے اِنیو حب و حاز القمیس اکثر مجھے یہ شرط زیادہ پسند ہے جو تُو نے حالت تبرہ میں تیار کیا تو یہ تبرہ اور تلاللہ یہ خالق کائنات نے مطارب کر آیا اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ہر کلے مانگو مسلمان کو دن میں دس مرتبہ یہ عبادت توانوں کا رہن انجام دینا پڑتی ہے جب وہ کہتا غیر المغزو کے علیہ تو وہ تبرہ کی بڑی کی سمجان اور جب وہ کہتا ایتن السراط المستقیم سراط اللہ انعام تعالی تو یہ تبلہ ہے تو تبلہ اور تبرہ اتنی بڑی عبادت ہے جو خالق کائنات میں جس کے لئے شرائط کر آیا اور روزانہ انجام پائے قبلے کی جانب روح ہو زاہری اور آتنی طہارت ہو خدا سے مخاطب ہو دس مرتبہ دن میں ہر مسلمان باجب عبادت کی طور پر تبلہ اتبرہ کی مرحل سے غزرت احتن السراط اسی لئے میں کہتا ہوں ٹینشن مت لیا کریں ہمارے لوگ بڑے انوسینٹ ہیں وہ پبلک میں جا کے مجموع میں جا کی شروع ہو جاتے ہیں تو یہ مت کیا کریں آپ گوزان نماز میں ہرے ہرے نماز میں یہ عبادت انجام ہو یہ خالق کائنات نے باجب عبادت کرا یہ تو انجام دی جا رہی ہے انجام پا رہی ہے ہاں دہر میں حق و صدا قد بن شاہ بن کے اُٹھی مو اگر بن کے اُٹھی مرسی اخ بن کے اُٹھی جادہ اے غم میں حد شرع و بیان بن کے اُٹھی شہ کے خاموش مقاصد کی زوان بن کے اُٹھی درد دن تاو جگر زخم گلور گول اُٹھا جس کی مقصد کو نمائی جس نے دے دیا عشقوں کو سرمائی دوفان جس نے چاپ کیا ظلم کا جیب و گریب جس نے کر دیا کفر کو بازار میں اُریان جس نے چادریں چھیننے والوں کا بھرم گھور دیا اپنے اجداد کی عظمت کا علم گھور دیا گوسی کانٹوں سے مگر پھول پچھا کر گزری کھڑ کسی کہتے ہیں دنیا کو بنا کر گزری زن کے ہر ترو تیوار ہلا کر گزری کربنا شام کے رستے میں بنا کر گزری یوں تو زور ستم جول جفار اتنا سکا سر کسی مور بہم مت کا مگر چھونا سکا گونج کر رہ گئی دلت پائم دوڑ مختل کی طرف بنتے شہے اکتا کشا کہتی تھی شہیدوں کو کفن بھی نہ ملا پہنچی مینا میں تو کس طرح توں کیا دیکھا پہنچی مینا میں تو کس طرح کہوں کیا دیکھا رونتے گھوڑوں سے شبیر کا لاشا دیکھا روکے دی تھی سلا اے قاسم مستر آؤ اٹھو اولو محمد اے علی اکبر آؤ دو سہار پسر مات خیبر آؤ وقت امتاد ہے اب آس دلاور آؤ دیکھو اے خاک پہ شبیر کا لاشا بھی آؤ دیکھو اے خاک پہ شبیر کا لاشا بھی آؤ کیا اٹھائے گے نبھائی کا چنازہ پھئی کٹ گئے نخل گلستان علی تم نہ اٹھے کٹ گئے نخل گلستان علی تم نہ اٹھے لٹی لٹی سرکار رسول عربی تم نہ اٹھے چل گیا خیمہ فرزند نبی تم نہ اٹھے میرے عباس میرے میرے عباس میرے شیر جدی تم نام دے کیسے ہوا ہائے یہ ظلم گبارہ تم کو ہر تم آچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو لٹا ہے خانہ خاتون جنا دیکھتو لو ان سنکتے ہوئے خیموں کا دھوان دیکھتو لو پائے آمد میں ہے زنجیر گران دیکھتو لو مشت خاہر پہ یہ دنوں کے نشان دیکھتو لو ہوتی ہے شام غریبان بطن جنگل میں ہوتی ہے شام غریبان بطن جنگل میں اُبو بھئیہ کے اکیلی ہے بہن جنگل میں امیر مختار کے دربار میں جب کربلا کے قاتلوں کو بلایا گیا تو ایک شخص کو بلایا امیر مختار نے کہا بتبخت بتا کربلا میں کیا ظلم کیا اس نے کہا امیر نہ پوچ میں نے بہت بڑا ظلم کی کہ بتلا کامیر جب شام غریبان بھائی میں ایک خیمے میں گیا میں نے دیکھا ایک بیمار پسطر بیماری پر پڑا ہے ایک پردادار اس کی تیمار داری کر رہی تھی میں بیمار کے قریب گیا میں نے بیمار کے نیچے سے چمڑے کا بستر کھیچا امیر مختار نے کہا ملون مجھے بتلا تُو نے بستر کیسے کھیچا کہتا ہے امیر میں نے بستر اس شدت سے کھیچا بیمار موں کے پن زمین پہ گرا لپ پھٹ گئے دانک ٹوٹ گئے خون کا فبوار اچاری ہوا امیر نے کہا اس کے بعد تُو نے کیا کیا کہتا ہے امیر وہ بیبی وہ شہزادی جو بیمار کی بیمار داری کر رہی تھی وہ جا کے کونے میں سمٹ کے گھڑی ہو گئی میں اس کی جانے پڑھ رہا تھا وہ سمٹ تیجنی جا رہی تھی میں اس کے قریب گیا جا کہ میں نے اس کی چادر میں ہاتھ دالا امیر نے کہا ببا میری سردار زادی نے کیا کیا کہا اس نے مجھ سے کہا ظالم تُو ظلم بھی کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے اس لیے کہ میں بہت زیادہ رو رہا تھا تو میں نے کہا بی بی میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے تمہارے ایسا مظلوم زمانے میں گل نہیں دیکھ امیر میں نے اس کی چادر میں ہاتھ ڈالا جب میں اس کی چادر چھین رہا تھا امیر مختار نے کہ مجھے فورا بدلا میری سردار زادی نے کیا کہا کہا جب میں نے اس کی چادر چھین لی اس نے آسمان کی جانب چہرہ بلند کیا کہا خدا یا اس ظالم کے ہاتھ کٹ دے جس نے میری چادر کو چھین لیا امیر مختار نے پکارا میرے سپاہی آؤ میری سردار زادی کی دعا کو پورا کر دو اس کے ہاتھ کٹ تو امیر مختار نے پوچھا مجھے یہ تو بتاؤ حسین کے خیمے اتنے قیمت تھی تم نے خیمے جلا کیوں نہیں تم نے ان کی صحیح حالت میں کیوں نہیں لٹا کہا امیر ہم تمہیں کیا بتائیں اتنا تازیہ نہ برسا یا بتو لگے لیکن زہرہ کی بیٹیاں خیموں سے نکل جینا اتنے نیزوں کی انیوں سے ان کی پشتوں کو فرمایا کہ دو پشت کے ٹورے کٹ کٹ کے گرتے تھے خون کی گرم دھارے سینہ سمین میں جز ہوتی لیکن نبی سادیاں خیموں کو چھوڑنے پہ بیار نہ آخر ہم نے مجبور ہو کہ خیموں کو آگ لگائی اور امیر جب ہم نے آگ لگائی تو زینب نے سجاد کو بتا امام وقت ہمیں بتا تو بیمار کی اشتے آنکھ کھلی ایک آواز بلند ہوئی تُفی اممہ اپنی جان کو بچاؤ خیموں سے نکلو تو ظالموں نے کہا امیر کجیب منظر تھا جب بیمیاں خیموں سے نکلیں ہر بی بی کا سر دوسری بی بی کی بغل میں تھا اس لیے کہ چادریں چھن گئی تھے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہتا ہے جب شام گنیبہ آئی جب خیموں کو آگ لگی جب سہرہ میں دھوہ پھل گیا کہتا ہے اہل بیت کے بچے خیموں سے نکلے اس طرح جیسے تصویح کے دانے بکھرتے سہرہ میں بکھر گئے کہتا ہے میں نے ایک معصومہ کو دیکھا اس کے رخصاروں میں تماشوں کے نشان تھے اس کے کانوں سے خون بہرہ تھا اس کی ظلفیں بکھری بھی کہتا اس کے دامن میں آگ لگی تھی میں اس کے پیچھے چلا کے اس کے دامن کی آگ بھجا دی لیکن اس شہزادی نے سر پٹ بھاگ شروع کیا میں نے بھی دور شروع کیا جب میں اس کے قریب پہنچا تو بچی گھبرا کے موں کے بل زمین پہ گری اتنے میں قریب ہوا دامن کی آگ کھو جانے کی بچی طلب کے اوٹ دونوں ہاتھ چھوڑ کے کہتی ہے اے شہر مجھے ہاتھ نہ لگا میں سگیدہ فاق بانت ہو ہمید کہتا ہے ہمید کہتا ہے شہزادی میں آپ کو ہاتھ لگانے نہیں آیا میں تو تامن کی آگ بھجانے کے لیے آیا ہمید کہتا ہے میں دامت کی آگ بھجائی تو شہزادی نے ہاتھ چھوڑ کے مجھ سے کہا اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے شہزادی اس صغر سنی میں اس کم سنی میں اس کم عمر میں نجف کا راستہ رات کی اس داری کی میں پوچھ کے کیا کرے کی کی پیدیر شایخ میں سنا ہے میرا دانا نجل پیار کرتا ہے سنا 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 ہے اپنے کانوں سے پہتا ہوا خون دکھاؤ کی کہتا ہے میں نجف کے راستے کی نشان تہی کی بچی رات کی تاریخ میں نجف کے راستے پر چلنے لگی میں تاریخ لکھ رہا تھا کرونا میں گھوم رہا تھا کہتا ہے میں نے عجیب کو غریب مناظر دیکھیں جب بیویاں خیموں سے لگنی جبایت لگی ایک جوان درست کامر جوان شہزادی مرامل کروی کہتا اس کے آنکھ بھی کوئی تھیلہ تھا جو اس نے سینے سے لپٹایا تھا شمر تازیانہ دیکھ آگے بڑھا کہا یہ مجھے تو بیوی نے اس کو اور زیادہ شدت سے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا وہ اور آگے پڑھا جب اس نے نیزے کیانی سے اس کو ہیلانا چاہا بیوی کو خوف محسوس ہوا کہ یہ مجھے ہاتھ نہ لگا دے بیوی نے جلدی سے کو ٹھیک دیا کہتا جب اس کو گھولا تو اس پیس آدھی اس خندق مدوا کے آگ لگوا دی تھی ایک جانتے تھے کہ ان کا دشمن کسی اخلاقی اور انسانی ثابت ایک پابل نہیں تو شہادت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس لیے آقا نے سارے راستے بند کر دیئے صرف ایک ہی راستہ تھا وہی راستہ داخل ہونے کے لیے تھا وہی خیموں سے نکلنے کے لیے تھا تو جب امام حسین کا سرنو کے سنہ پہ سوار ہوا یہی شہزادی فاطمہ قبرہ نے مدینے میں آکے بیان کیا فرمایا مسلمانوں نے ہمیں اپنے بابا کی شہادت پر مونے نہیں جیسے بابا کا گھرہ کھا اور سرنو کے سنہ پہ سوار ہوئے سال ہاتھ میں آگ لیے ہوئے گھوڑوں پہ سوار ہمارے خیموں پہ ہمتہ آگر ہوئے تو جب خیموں میں داخل ہوئے تو راستہ ایک ہی تھا تو بھگ در مچی تو امی مسلم کی سترہ سار شہزادی جو گھوڑوں کے سون تل خوا مات ہوئے کچھلی گئی اور بیویوں نے جناب فاطمہ کبرا نے بیان کیا کہ جب شام غریب آئی ہمارے رخصاروں پہ تماجے مارے گئے مدینہ کی اور تڑپ اٹھی کا شہزادی کیا واقعی آپ کے رخصاروں پہ تماجے مارے گئے تو شہزادی فاطمہ کبرا کی فریاد بلند اور بیوی نے روتے روتے کہا ہم سب کے حصے کے تماجے جو بھی زینب نے کھائے جن نے زینب پہ پڑے جن نے نیزوں کی انیوں سے خوبی زینب کے بدن کو سخمی کیا گا کہا زینب پہ اتنے تازیانے کیوں رسائے زینب کو اتنے تماجے کیوں لگے شہزادی نے فرمایا اس لیے جب بھی کوئی ظالم ہمیں سے کسی کی چانے پڑتا تھا تو بھی زینب ہماری ڈھال بن جاتی آد اللہ ماما کانی نے تحرین کیا ہے فرما زینب محسن اسلام کی اگر زینب نہ ہو تو کسی کو پتا نہ چلتا کہ حسین کی حسین کا چنازہ کہاں پر نہیں اور یہ آپ کو بتا دوں ہوں اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ کیا حسین کا لاش باقی پامان ہوا اب آپ کو بتاؤ کہ تین مرتبہ حسین کی لاش کو پامان یہ جو آپ نے بعض خطبہ سے سنا ہوگا چنازہ پڑھ مجھے کہا جاتا ہے میں سخت مسائب پڑھتی ہوں سخت مسائب امام زمانہ نے پڑھے ہیں جو امام زمانہ نے بیان کیا امام زمانہ نے فرمایا جد بزرگوار آپ زندہ تھے اور آپ کے زندہ بدن پر گھوڑوں کے کرو تھے جمعاتیں تھیں جو زندہ بدن کو پامل کر رہی تھی زندہ حسین کو پامل کیا حسین کی شہادت کے بعد جیسا کہ میں نے کلاب سے پیان کیا کہ ایوہل امیر نحنو رزسن السطر بعد السار امیر پہلے ہم نے حسین کی پشت پر گھوڑے دوڑا ہے پھر حسین کے سینے پہتنا گھوڑا دوڑایا کہ رزسن السطر پیس دیا ہم نے حسین کے سینے کے اٹھوں کو دو بار پاما دی پھر گیارہ محرم پھر جب زینبِ گبرا شامِ غریبہ کی تاریخی نے آئی بقولِ آئیت اللہ ماما کانی وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ زینب کا احسان ہے کہ جب شامِ غریبہ کی تاریخی پھیلی تو زینب چلی چلی ہوئی پنات اس نے اور زینب نے مقتلِ گربرا میں آکے پکارنا شروع کیا بھئیہ حسین کا بھئیہ حسین کی جانب رہا کیے جاتے تھے جو روایہ آپ میں بھائی کیا گیا کہ اس زمانے میں اس کی نوک تراشی جاتی تھی تیر کی مانک پھر اسے بڑی کمان میں رکھ کے اس ہاتھی اور سر پر شوڑے کا نشانہ لے پھیکا جاتا تھا اور وہ تیر یا پتھر جب اس جانور کے بدن حیوان کے بدن کو لگتا تھا وہ وہی پہ تڑپ کے مان جاتا تھا تو وہ نور مسلم آتھر نے لکھا ہے کہ یہ جو دو اسلحے تھے یہ انسانوں کے لیے نہیں بنے تھے اور نہ انسانوں پر استعمال ہوئے مگر وہ کہتا ہے کہ افسوس کا مقام کہ کربرا کربرا کی جنہ مسلمانوں کے امام حسین کے چھے مہینے کے شیب الخار کے دلے وہ تین بھار کتیر پیوست قلبِ حسین نے پیوست ہوا اور وہ پتھر بھی برسائے گئے تو جب نہیدان کربرا میں امام حسین شہادت کے مرحلے سے گزر رہے تھے اس وقت تو پتھر برسائے جا رہے مگر جب لاشا پامال کر دیا گیا اس کے بات جو کہا جاتا ہے کہ حسین پتھروں کے نیچے تبیوے تھے تو کبھی آپ نے غور کیا وہ پتھر کہاں سے آئے کتنی نفرت ہے کہ حسین کو پامال کرنے کے بعد نحنو ایوہ نبیر نحنو رزسنا صدر بعد صدر حسین کی پشت کو پامال کر پھر حسین کو کربٹ دلا کے حسین کے سینے کی ہٹنوں کو خواب کے ساتھ گرسا کیا اس کے بعد اتنا پتھر برسایا اتنا پتھر برسایا کہ حسین کے ناشے کے آثار حکم ہو جائیں لیکن ادھر بھی زینب ہے جب شام غریبان کی بھاری کی پھیلی بیوی نے یدیموں اور بیواؤں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جلی ہوئی قناتیں لگائیں شہیدوں کے ناشوں کو جمع کیا بچوں کو تلاش کیا کبھی نحر فراد پر گئیں جیسا کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اس بیوی کو دیکھا اس کی کمر جھت گئی کہتا ہے وہ اپنی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کمر کو سیدھا کرتی پھر وہ نحر فراد کی جانب روح کر کے کہتی ابباس کیا آپ لاشے بھی زینب ہی بھول گا ماشوں کو جمع کیا یدیموں اور بیواؤں کو جمع کیا اس کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے زینب کربلا کے میدان میں نکلی ٹوپی ہوئی ظلفقار اٹھائی الحافظ الحفیظ کی آوازیں پلند کرتی ہو نشیب میں آئی آکے پکارا بھئیہ حسین کام پتھروں کے ایک دھیر سے آواز ہے اوہ خیہ میری بہن سے الہیہ الہیہ ادھر آؤ زینب پتھروں کے دھیر کے قریب گئیں بیٹھ گئیں بڑی دھیر لگیں بیوی نے چھوٹے بڑے پتھر اپنے ہاتھوں سے ہٹائے رات کی تاریخی میں جب پتھر ہٹا چکی تو نیچے گیلی مٹی تھی کیچھا کی مانن جو بیوی کے ہاتھوں کو لگیں اسی مٹی کو زینب نے اٹھایا اپنی ناک کے قریب لے گئی جب اس بیشمام کیا خون حسین کی خوش خون حسین کی خوش پو ہے حسین اپنے قرب کے کہا خون حسین کیا تو ہی میرا بھئیہ حسین خون حسین خون حسین خون حسین خون حسین خون حسین میں ہی تیرا بھئیہ حسین حبید اتنے مسلم کہتا ہے میں تاریخ لکھ رہا تھا میں نے دیکھا بی بی نے بڑی محنت سے یتیم اور بیواؤں کو جلی ہوئی قنات میں اکٹھا کیا اور بی بی الحافظ الحفیظ کی آوازیں دینے لگیں بی بی نے پہرا دیا ہاں خون حسین کے لاشے کے ٹگڑوں کو بی بی نے ہاتھ پہ اٹھا کے تاریخ کے ثورت کیا یوں خون حسین ادنے آسمان کی جانب ہاتھوں پہ حسین کے گوش کے ریزوں پہ بلند کیا مرملن بی الدماء کا مطلب کیا ہے میں ارباہین حسین پر میں نے خواتین سے کہا تھا یہ دیکھو یہ پڑھو ذریع مبارک کے دروازوں پر زیارت ناہیہ کے جو کلمات ہیں جو میں پڑھتی بی بی نے نوحہ پڑھا تھا شام غریبہ کے وقت جب حسین کے ریزوں کو ہاتھوں پہ بلند کیا تو بی بی نے آسمان کی جانب روح کیا اور آواز دی یا جدہ صلی اللہ علیہ وسلم حضا حسین مقتول حضا مرملن نانا مرملن نانا نانا میری مدد کرو حضا حسین کیا یہی میرا حسین مقتول حضا اس کے آزادے دو میں پڑھ چکے مرملن بندما مرملن بندما اس کا گوش خواب اور خون کے ساتھ گد چکا ہے حمید کہتا ہے بی بی پہرہ دے رہی تھی یہاں ایک مرتبہ دیکھا دور سے مشعلیں چلی آ رہی ہیں زینب چلدی سے آگے پڑھیں چلی ہوں کنات کے بس بی بی نے ان کا راستہ روکنا چاہا انہیں منع کیا مگر مشعلیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں جب قریب آئیں تو بی بی نے فرما روک جاؤ وہ قافلے والے روکے نہیں پہلے زینب کی آواز میں چلا لکھا لیکن جب قافلہ بہت قریب آ گیا تو زینب نے بڑی دکھی شکستہ آواز میں کہا ہمارے والے سمارے چاہلے بھی نہیں ہے تم کسی لیے آگے پڑھ کے چلے آ رہے ہیں رک جاؤ اتنے میں ایک مزدور آگے بڑھ اس نے کہا السلام علی کے یا بلکہ نبی اللہ نبی زادی میرا سلام زینب نے تاجب سے کہا اس غربت کے عالم میں تو مجھ بے سلام کرنے والی کون ہے اس نے کہا شہزادی میں زوجہِ حر آئی چلنی سے آگے بڑھیں سینے سے لگائیں زوجہِ حر میں تجھے حر کا پرسہ دیکھوں لیکن زینب شرم سار ہے علی کی مہتی آج صحیح نامن ہے تری بہمان نوازی نہیں کر سکتی ہمارے پاس تو پلانے کے لیے پانی بھی نہیں زوجہِ حر نے کہا شہزادی پانی میں لائی کہا کس لی ہے کہا آپ کو پلانے کی زینب چلنی سے پیچھا کہتے ہیں زوجہِ حر اب پانی ہوں جب میرا حُل سے تشنا لب تہت دیکھ کر دیا گیا میرا کڑیل جوان ایڑیاں رگڑتا ہوئے دم توڑ گیا میرے چھے مہینے کے شیر خار کو پانی نہ ملا اب پانی لے جاؤ زوجہِ حر نے کہا شہزادی بچوں کو بلا دی چھے زینب نے پانی لیا بچوں کو جگایا ہمارے استاد آہا تبکل کہا کرتے تھے کہ جب زینب نے بچوں کو جگایا بچوں پانی آ گیا بچوں نے سب بچوں نے یک زبان کو جاتو بھی امہ کیا جا 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 بات آگے فرماتے تھے جب زینب نے کہا بات نہیں آئے پانی آ گیا تو کوہرہ میں ماتم ہو گیا بچوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا زینب نے بہت کوشش کی بچوں پانی بھی لو آخر زینب سکینہ کی جانے پڑھی میری سکینہ تو بہت زیادہ پیاسی پانی پینے کہا پو پی امہ آپ مجھ سے زیادہ پیاسی آپ پانی پینے کہا بیٹی پہلے پانی تو پی کہا پو پی امہ پہلے آپ پینے کہا میری شہزادی جو سب سے چھوڑا ہوں گا پہلے پانی کو پیت یہ کہنا تھا کہ سکینہ نے جام لیا اور جانے میں مختل لار پڑھی کہا سکینہ کیا کر رہی ہو کہا پو پی امہ ابھی نے تو کہا ہے جو سب سے چھوڑا ہوتا ہے پہلے پانی کو پیتا ہے میرا آس گھر سب سے چھوڑا ہے ہمیں کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا وہ دراز سامد بی بی کبھی نہر فراد پر جاتی تھی کبھی چلی قناتوں کی جانے پلوکتی تھی شہیدوں کے ناشر بھاتی تھی بہراتے رہی تھی یہاں ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نجت کی جانب سے ایک سوار چلا رہا حبیق کہتا ہے اگرچہ اس سوار کے چیرے پر نخافت رات تاریخی میں ڈکی بھی تھی لیکن اتنا روح تھا اتنا جلال تھا میرے دل پہ ایسی حیبت پڑی کہ میں جندی سے ریت پلٹ گیا میں موں کے بن زمین پلٹ گیا میں نے اپنی سانس بند کی اور میں منظر دیکھنے لگا تو سوار چلی ہوئی خناتوں کی جانے پڑ رہا تھا کہتا ہے ایک تم سینب سامنے آئی کونتھی اس سوار چکار ہوا میں لہرہ آئی کہا آنے والے روٹ جاؤ وہ روکا نہیں اس کی سواری آگے پڑتی لے زینب قریب آکے کھڑی ہو تنوار سامنے ہوا میں لہرہ آئی کہا سوار میں نے تو اسے کہا روٹ جاؤ اتنے میں سوار نیچے ادرا جب نیچے ادرا تو سینب نے دیکھا اس کی آگوش کے سکینہ وہ سکینہ کی سلفوں کو سہلا رہا زینب نے جلدی سے آگے پڑھ کے سکینہ کو اپنی آگوش میں لیا اور زینب جنی مناتوں بھی جانے پچانے لگی تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اس سوار نے کہا سوار نے چہرے سے نقاب رکھتی سوار نے کہا امید کہتا ہے سینب دوڑی چلی ہوئی خناتوں کی جانے بھائی آکے کہتی ہے بی بی او خدا کے لیے اگر کسی چلی ہوئی چادر کا کوئی پوڑا بات ہی ہو تو میرے سر پیٹا موسیقی 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 علیہ السلام میری آج پھر آپ سے اقتماع سے کہ کل آپ جلدی درشیف لائیں کل بھی مجھے آپ کا انتظار کرنا پڑا اور آج بھی آپ جلدی درشیف لائے کریں تاکہ جلدی مجد